مارڈن ورڈ میں گلامی ختم ہو گئی ہے اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ غلط ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ایک گلام ہو لیکن آپ کو معلوم نہ ہو یا کوئی بتاتا نہ ہو تو چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کس گلامی کی بات کر رہا ہوں اس گلامی کو مارڈن ورڈ سلیوری کھا جاتا ہے جس تا ہم میں میں سے زیادہ تر لوگ حصہ ہیں ہم میں میں سے زیادہ تر لوگ ایک اسکرپٹڈ جیون جینے لگے ہیں اسکرپٹڈ لائف مطلب یہ ایک ایسا مایہ جال ہے جس میں ہم یا آپ جیسے لوگ فسے ہوئے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط اس میں آپ کا بھی دوست نہیں ہے کیونکہ بچپن سے ہی آپ میں الگ طرح کے لوگوں دوارہ یہ آپ کے دماغ میں انسٹال کرنے کا کام انسٹالٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ بھی ان کی طرح ایک اسکرپٹڈ جیون جیئے چلیے اس کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں ایک بات ہوا یوں کہ ایک باج کا انڈا مرگی کے انڈوں کے بیچ آگی رہا کچھ دینوں بعد ان انڈوں میں سے چوجے نکلے باج کا بچہ بھی ان میں سے ایک تھا وہ انہی کی بیچ بڑا ہونے لگا وہ وہی کرتا جو باقی چوجے کرتے مٹی میں ادھر ادھر کھیلتا دانا کھاتا اور پھر دن بھر انہی کی طرح چوچو کرتا باقی چوجوں کی طرح وہ بھی بس تھوڑا سا ہی اوپر اڑ پاتا اور پنگ فلپلاتے ہوئے نیچے آ جاتا پھر ایک دن اس نے ایک باج کو کھولے آکاس میں اڑتے ہوئے دیکھا باج بڑے سان سے بے دھڑکڑو رہا تھا تب اس نے باقی چوجوں سے پوچھا کہ اتنی مچائی پر اڑنے والا وہ ساندار پچھی کون ہے تب چوجوں نے کہا وہ باج ہے پچھیوں کا راجہ وہ بہت ہی طاقتور ہے اور بڑا ہے لیکن تم اس کی طرح نہیں اڑ سکتے کیونکہ تم تو ایک چوجے ہو باج کے بچے نے اسے سچ مان لیا اور کبھی ویسا بننے کی کوشش نہیں کی وہ جندگی بھر چوجوں کی طرح رہا اور ایک دن بینا اپنی اصلی طاقت پہچانے ہی مر گیا آج ہمیں میں سے ادھکتر لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے جب بھی کوئی کچھ نیا کرنے کی سوچتا ہے اسے پیچھے کھیچنے والے ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں آج ادھکتر لوگوں میں چھمتا تو ہے پروہ سوسائٹی کی باتوں میں آ کر اپنی اصلی طاقت کو پہچان نہیں پاتے اور ایک عام جندگی جیتے ہیں اور عام جندگی جی کر ہی مر جاتے ہیں آپ چوجوں کی طرح مت بنیے اپنی قابلیت پر بھروسہ کیجئے آپ چاہے جہاں ہوں جس پریویس میں ہوں اپنی چھمتاؤں کو بہچانیے اور آکاس کی مچائیوں پر اڑ کر دکھائیے کیونکہ یہی آپ کی واسطہ اپتہ ہے ہم اپنی جندگی میں روج ایک ہی طرح کی لائف جی رہے ہیں ہم اپنے آپ سے کبھی یہ سوال تک نہیں کرتے کی آخر کیوں ہم یہ اسکرپٹڈ لائف کیوں جی رہے ہیں اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں تو ان کا سادھارت طرح یہ ہوگا کہ وہ اسکرپٹڈ لائف کو اس لیے جیتے ہیں تاکہ اس سے ان کی جیبکہ چل سکے اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں آج آجیبکہ چلانے کے لیے یا پیوار چلانے کے لیے کسی خاص بوتی یا پرتبہ کی ضرورت نہیں پڑتی عام طور پر آدمی روجی روٹی کی اسی سرچہ کی تلاس میں رہتا ہے اور یہ تتھاکت سرچہ ہمیں اپلد بھی ہے اور ہم نا ختم ہونے والی اس خوشی کی ریس میں بھاگتے رہتے ہیں اور بچپن کی اسی پروگرامنگ کی وجہ سے ہم بس جندگی بھر نا ختم ہونے والی اسی ریس میں بھاگتے رہتے ہیں اور وہ بھی اس کلپنا کے ساتھ بس یہ چیز مل جائے تو خوشی مل جائے گی یا وہ چیز مل جائے تو خوشی مل جائے گی یا وہ کار مل جائے یا وہ گھر مل جائے اور نہ ختم ہونے والی اسی ریس میں بس ایسے ہی بھاگتے رہتے ہیں بس کچھ چیزیں اسی ریس میں بدلتی ہیں پر اس سے کیا پر پڑتا ہے ہم بھاگتے دوسری ریس میں ہیں جس میں بھاگنے کے لیے ہمیں تیار کیا گیا ہے اور اس کو ہماری میڈیا سٹوریج موویج بھاگ رہے ہیں اسے جیتنے کے بعد آپ کو کیا ملے گا جو اصلیت میں آپ کے لیے میٹر کرتا ہے کیا وہ آپ کو ملے گا بچپن سے آپ کو اسکول میں بس اتنا ہی پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے جس سے کہ آپ ایک بہتر ایمپلائی بن سکیں ایک بہتر کرمشاری بن سکیں نہ کی ایک بہتر مالک ہمیں میں سے زیادہ تو لوگ بس ایک ہی پیٹرن فالو کرتے ہیں لگ بگ سات سال کی عمر میں بچہ اسکول جانا شروع کر دیتا ہے اور پھر کافی دیر تک یا کئی سالوں تک وہ اسکول میں پڑھتا ہے جہاں اس کے پیسوں کے بارے میں کچھ نہیں سکھایا جاتا ہے کافی مشکل کے بعد جب بچہ بہترین گریڈ کے ساتھ اسکول سے باہر نکلتا ہے تو ایک اچھا کالج جوائن کر لیتا ہے جب اسے کالج سے اپنی ڈگری ملتی ہے تب تک وہ بچہ نہیں رہتا اور ڈگری ملنے کے بعد وہ اپنے لیے آگے ایک جاب ڈھونٹا ہے اور وہیں پہ کام کرتا ہے اور اس کی لائی اس کے بعد صرف ایک ہی پیٹرن فالو کرتی ہے اور وہ یہ کی کام پر جانا اور پھر پیسے کمانا پھر پیسے کھرچ کرنا ہو سکے تو تھوڑے پیسے بچانا اور پھر کام پر جانا اور وہ بس اسی پیٹرن کو فالو کرتا ہے پھر اس کی سادھی ہوتی ہے اور پھر بچہ اور وہ بچہ بھی اسکول جاتا ہے اچھے گریڈ حاصل کرتا ہے اور سیم اسی پیٹرن کو فالو کرتا ہے جسے اس کی پتا نے کیا یعنی اسی سکرپٹ پر وہ بھی چلتا ہے اور گلامی کرتے کرتے رہ جاتا ہے اسی کا فائدہ اٹھا کر کئی لوگ ان کے مالک بن بیٹھتے ہیں اس کو میں آپ کو ایک ادھارہ دے کے سمجھاتا ہوں ایک کام کیجئے دھرتی پر سبھی لوگوں کو ایک ایک مرگی دیجئے انہیں میں سے اسی پرتسط لوگ اس کے سواد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کا سواد کتنا اچھا ہوگا اس لیے وہ اپنی مرگیوں کو بھنتے ہیں اور اگلے دن اسے کھا لیتے ہیں اور پھر کل پھر سے بھوکے رہ جاتے ہیں انیس پرتسط لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی مرگی ایک انڈے کا کار کھانا ہے اس لیے وہ کچھ سالوں تک ہر دن ایک انڈے کانند لیتے ہیں جب تک کہ مرگی مر نہیں جاتی اور ایک پرتسط لوگ یا پتہ لگاتے ہیں کہ اگر وہ اپنی مرگی کے ساتھ مرگوں کو پالتے ہیں تو وہ مرگیوں کا ایک پورا کا پورا جھنڈ بنا سکتے ہیں کچھ سالوں میں ان کے پاس اتنے زیادے تاجیں انڈے اور مرگیاں ہوں گی کہ وہ انہیں پھر بھی کھا سکتے ہیں ایک پرتسط لوگوں کے یہی سوچ انہیں گلام نہیں بننے دیتی ہے اور وہ انیس پرتسط گلام نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے جندگی میں کچھ خاص حاصل نہیں کر پاتے ہیں اور اسی پرتسط لوگ بس گلامی کرتے ہوئے ایک نشط سمیہ کے لئے اس کا آنند اٹھا پاتے ہیں اور اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ چیزوں کو دوبارہ سے بدلا جا سکتا ہے اس مایا جال میں فسنے کے بعد بھی تو ایک بار دوبارہ وطرت کر دینے سے آپ چیزوں کو بدل نہیں پاتے ہیں سب کچھ ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے جیسے پہلے تھا تو آج کے لئے صرف اتنا ہی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ اس چینل پر اور بھی ایسی بہترین ویڈیو ہیں آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں